اس وقت کی بڑی اور اہم خبر سے جو کی رازدھانی بھوپال سیاری ہے آپ کو بتا دیں دکھ کی گھڑی میں بھی سی ایم دکٹر موہنی آدھا کو پردیش کی چھنٹا آپ کو بتا دیں گوالی ارچہابو ادھار کی گھٹنا پر لیا سنگیان سی ایم دکٹر موہنی آدھا نے لیا سنگیان سی ایم نے کلیکٹروں کو فون کر دیئے نردیش دو بچیوں کے پریوار کو دی آرسک مدد چار چار لاکھ روپے کی صحیح تاراشی پردان کی گئی یہ بڑی خبر آزدھانی بھوپال سے آپ کو بتا رہے ہیں سی ایم کو دکھ کی گھڑی میں بھی پردیش کی چھنٹا ہے گوالی ارچہابو ادھار کی گھٹنا پر لیا سنگیان سی ایم دکٹر موہنی آدھا نے لیا سنگیان سی ایم نے کلیکٹروں کو فون پر دیئے نردیش دو بچیوں کے پریوار کو دی آرسک مدد چار چار لاکھ روپے کی صحیح تاراشی کا اعلان آپ کو بتا دیں کل سی ایم دکٹر موہنی آدھا کے پتہ سری پوراں چندی آدھا کا دکھل ندھن ہو گیا تھا اور ان کی دکھ کی گھڑی میں بھی وہ پردیش کے آلاتوں کا جائزہ لے رہے ہیں سنگیان لے رہے ہیں اور انہوں نے گوالی ارچہابو اور دھار کی گھٹنا پر سنگیان لیا ہے وہاں کے کلیکٹروں سے فون پر بات کر دشا نردیش دیئے ہیں دو بچیوں کے پریوار کو آرسک مدد کا اعلان بھی کیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر آزانی بھوپال سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر سی ایم کو دکھ کی گھڑی میں پردیش کی چندتا ہے کرم کے پیتہ کا دکھر ندھن ہوا تھا اس کے باوزود بھی وہ گوالی ارچہابوہ دھار کی گھٹا پر سنگیان لیا ہے انہوں نے سی ایم نے کلیکٹروں کو فون کر نردیش دیئے ہیں دو بچیوں کے پریوار کو دیار تک سہائتا اور اس خبر پر ہمارے ساتھ جدہ جنکاری کے ساتھ ہماری سہیوگی سبانہ ہمارے ساتھ رڑ گئی ہیں سبانہ بات کیا ہے تو کل سی ایم کے پیتہ کا دکھر ندھن ہوا تھا اس کے باوزود بھی وہ پردیش کی چندتا کر رہے ہیں گوالی ارچہابوہ دھار کی گھٹا پر سنگیان لیا ہے انہوں نے کلیکٹروں سے بات کی ہے آخر کیا کچھ جانکاری اس خبر کو لکھر جیدے گی بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کل ماتکردیش کی مکمندی دکھر مہنی آدھوں کے پیتہ کا نگا سکتا ہے اس کے بعد سارے لوگ جو ہے ماتکردیش کی سیاست سے دیلے جتنے بھی لوگ کے وہ اجین پہنچے تھے اور جو پیتہ کی ایک دلسل میں کامل ہو اس کے بعد سام ہوتے ہوئے ماتکردیش کے مکمندی دکھر مہنی آدھوں میں تو اسے پردیش کی چندتا جدائی اور گولیا سے حضور آدھار کی جو گھٹنائے ہوئی تھیں اس کے سام اس معاملے میں پڑیا دیا انہوں نے کلیکٹروں کو سون کرتے نیردیش کیا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ کسی کو بھی کوئی سمسکیہ نہیں ہونے کی جیسے جھابوہ میں کلیکٹر کو مہدنس دیتے ہوئے دو بچیاں جو بہر جئی تھی ان کے پریوار سے چار سے علاوہ روپس حیات آر کی ساہیتہ دینی کی بات سہی ہے اس کے علاوہ میں بتاؤں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تو دھار میں آدھیباسی بالک آنسرم پریشر میں جل بھر گیا تھا جس کے وجہ سے جو ہاں کی چھاتھ رکھے وہ پریشان تھے تو اس کے بعد انہوں نے لوکل کلیکٹر سے بات کی جیلا کلیکٹر سے بات کی اور صاحب طور پر ان کو نردیشی دیا کہ جا کر بجالے پریشر میں دیکھیں اور کسی بھی کسی بھی لوگوں کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اس کے لئے جاج کریں اور سمسیہ کا نراتران کریں تو کل ملاکہ مدردیش کے مکھ منتری دکھ کی جھنٹر قدیش کی قیمتہ جتا رہے تو یہ سب سے بڑی بات ہو بھی کسی بھی راجنی کی دل کے لئے یا پھر مکردیش کے مکھ منتری کے لئے کبانہ آپ ہمارے ساتھ بند رہے گا آگے بھی آپ سے جانکاری لیں گے تو خبر بھوپال سے تھی جہاں پر سی ایم ڈکٹر موہا نے آدھا کو دکھ کی گھڑی میں بھی پریش کی چندتہ ستا رہی ہے انہوں نے جھابوا دھار اور گوالیر کی گھٹنا پر سنیان لیا ہے پریت وہاں کے کلیکٹروں سے بات کی ہے اور جو بھی آرٹھ ایک مدد ہو سکتی ہے وہ موہیا کرانے کا نردیش دیا ہے موسیقی